اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے سٹوڈنٹس اسلام علیکم اس دن میں نے آپ کو پارٹ ون میں کمپلیٹ طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے اگر ایڈمیشن لینا ہے تو فرسٹ ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے تو آج میں تمام کینڈرٹس کو یہ بتا ہوں گا کہ آپ نے ایڈمیشن ریجسٹریشن کے بعد آپ نے کمپلیٹ اپنا ایڈمیشن کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ ویجو.یو.پ کے آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ ایڈمیشن میں آئیں گے اس کے بعد اپلائی آن لائن کریں گے تو ویجو میں اپلائی آن لائن کرنے کے بعد آپ کے پاس سب سے پہلے نیو جسٹریشن جو پہلی ویڈیو میں طریقہ بتا چکا ہوں وہ کرنا ہے اس میں ایک میل ضرورت تھی وہ ہم نے بنائی تھی اور اس کے بعد ایک آئیڈی کارڈ آپ کا تو آئیڈی کارڈ نمبر وہ جہاں آپ کریں گے اس دفعہ ہم نیو جسٹریشن ہی کریں گے جو آپ کی لسٹنگ ریجیسٹریشن تھی اسی کو ریٹیلائز کریں گے تو اس کو کرتے ہوئے ہم نیو ایڈمیشن کریں گے تو فرسٹ افال ہم جہاں پہ وہ ہی آئیڈی کارڈ لکھیں گے جو ہم نے اس دن دیا تھا تو وہ آئیڈی کارڈ نمبر یا اپنا آپ آئیڈی کارڈ چھو ہوگا آپ کا تو نیچے جو پاسورڈ آپ نے وہاں پہ انٹرکیا تھا وہ ہوگا جو آپ نے اس وقت پاسورڈ کرتا تھا وہ کریں گے اس کے بعد آپ سائن ان کر دیں گے سائن ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ایڈمیشن فال ٹوٹھنٹی تھی کا آئے گا پیج اس پیج کی نیچے آپ نے اپلائی آن لائن اگر پہلے سے اپلائی کی ہوئے تو آپ کسی اور میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپلائی آن لائن کریں گے تو ان کا پہلے بھی اپلائی ہوا ہوئے ہیں تو میں ابھی آپ کو نیو اپلائی کر کے بتا ہوں گا کہ آپ نے سارا پرسیجر کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے پرام سیلیکشن کرنی ہے ہم نے اس میں دو آپشن آ رہے ہیں آپ کے پاس سٹڈی پرام ایک تو سٹیٹس میں ویدن پاکستان اور آوٹسائیڈ اگر آوٹسائیڈ کرتے ہیں تو آپ اگر کسی اور ملک میں ہیں تو اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ پرسیج کریں گے اور اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو اس کو ہم سیلیکٹ نہیں کریں گے چونکہ ہم پاکستان کے اندر ایڈمیشن کر رہے ہیں تو ہم جو ہے اسی پہلے آپشن کو سیلیکٹ کریں گے تو پہلے آپشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد بدن پاکستان اس کے بعد آپ کا سٹیڈی پرورام سپوز بی ایس آپ نے کرنا ہے اور بی ایس اگر آپ نے زالو جی کرنا ہے یا کوئی اور سائنس سبجٹ ہے یا کوئی اور سبجٹ ہے تو اس کو کلک کریں گے اس کے بعد دو آپشن آپ کو یہاں پر آئیں گے ایک ہے ایٹ ہوم کا اور دوسرا ورچول کیمپس کا ہے تو یہ بات بڑی گھوڑ طلب ہے کہ مجھے کافی سٹوئنٹ کینڈیٹ ای میل بھی کرتے ہیں اور کالز بھی کرتے ہیں ورسائب کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ جائے تھی یہاں ایٹ ہوم یا ورچول کیمپس یہ کیا ہے تو میں آپ کو جہاں پہ ورچول کیمپس میں اگر آپ داخلہ لیتے ہیں تو دونوں میں سٹیڈی کی جا سکتی ہے وہ شونی ہے تو بہت سی سٹوئنٹ کو اول فیمیاں بھی ہوتی ہیں کہ اگر ہم ایٹ ہوم کریں گے تو ہمارے پیسے بات جائیں گے یا فیس بات جائے گی تو ایسا نہیں ہے آپ کی جو فیس ہے وہ ایٹ ہوم میں کریں یا ورچول کیمپس میں کریں ایک جیسی ہوگی دونوں میں آپ کی اٹنڈنس نہیں ہونی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ ورچول کیمپس کرتے ہیں تو ان کو ڈیلی کیمپس آنا پڑے گا یا ریگولر آنا پڑے گا یا کوئی اٹنڈنس ہوگی تو ایسی بات بالکل نہیں ہے تو آپ ورچول کیمپس کریں ورچول کیمپس کے اٹھا بہت زیادہ فوائد ہیں وہ میں یہاں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو گائیڈ لائن مل سکے کہ آپ کو یہ جو فائدے ہیں کیسے مل سکتے ہیں آپ کی فیس ایک ہی ہوگی جو آپ نے کروانی ہوگی مگر ورچول کیمپس میں اٹمیشن لینے کے فائدے بڑے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی اٹمیشن لینے کے بعد تو وہاں آپ کو کافی ہیلپ ملے گی اگر انٹرنیٹ کا مسئلہ آپ کے گھر میں ہے اور انٹرنیٹ نہیں ہے صحیح نہیں چلتا تو وہ بھی آپ کیمپس میں جا کے اپنا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا وہاں انٹرنیٹ موجود ہوتا ہے اگر آپ کے پاس سپوز کمپیوٹر بھی نہیں ہے ایون کے آپ کے پاس لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے اور پھر اگر آپ کے پاس موبائل تک نہیں ہے تو کوئی اشو نہیں ہے آپ ورچول کا کیمپس سیلیکٹ کریں اور ورچول کیمپس میں آ جائیں اور اگر پھر بھی اگر آپ گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں گھر میں پھر آپ کا وہ ایشو ہے کہ سنگل صحیح نہیں آتے انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے یا آپ کے اتنے خرجات جو انٹرنیٹ کے ہیں لائٹ کے ہیں وہ آپ نہیں پرداشت کر سکتے اگر اور کوئی کسی سم کا مسئلہ ہے تو آپ ویجو کا کیمپس سیلیکٹ کر لیں اور ویجو کے کیمپس کو سیلیکٹ کرنے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ ورچول کے جو ورچول جنرسٹی کا کیمپس ہے اس کے ذریعے ایڈمیشن کروائیں گے اور اگر آپ کے کوئی مسائل یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ اس کیمپس کے جس کیمپس کو سیلیکٹ کریں گے بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے قریب ترین کیمپس ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں تو اگر وہ کیمپس آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی منیجمنٹ کو جا کے ملتے ہیں ان کے ایڈمیسٹریٹر سے ملتے ہیں اور اپنا جو مسائل اگر آپ کو آنے اگاہ کرتے ہیں تو وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے اور وہاں آپ کے سارے مسائل کو حل کریں گے اور آپ کو ان کا اچھا سلوشن پروائیڈ کریں گے اور وہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ ایڈمیشن صرف کرنا نہیں ہوتا ہے جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو بہت سے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو بکس چاہیے ہوتی ہیں آپ کو رینمائی چاہیے ہوتی ہے پروپر گائیڈ لائن ٹائم پہ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ سمیسٹر جو ہے وہ اگدم سے پیپر سر پہ آ جاتے ہیں تو اگر سٹوڈنٹ کو صحیح طرح سے گائیڈ لائن نہیں ہوگی تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے دیلی کتنے لیکچر سننے ہیں کس طرح سے LMS چلانا ہے پروپر گائیڈ لائن نہیں ملے گی تو وہ پھر کیسے گھر میں پڑ سکے گا تو اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس لیے اس کو بہتر ہے قریب تو ہی کیمپس ہی سلیٹ کرنا چاہیے اور اس کیمپس میں جانا چاہیے وہاں پہ ایکسپارٹ ٹیچر بھی موجود ہوتے ہیں وہاں پہ بہت اچھا لائب کا انوارمنٹ ہوگا وہاں آپ ڈیٹڈ پیسیز ہوں گے اور وہاں لائٹ کا بھی کوئی شنی ہے آپ کو انٹرنیٹ کا بھی کوئی شنی ہوگا اس کے بعد جب ارمیشن آپ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اسائیمنٹ جیٹوی کوئیز راتے ہیں تو وہ کرنے کے لیے بھی آپ کو گائیڈ لائن تو فرس ٹائم زیادی سی بات ہے ضرورت پڑتی ہے چونکہ کچھ شنیٹ جو ہیں وہ بکس سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں انہیں ان لائن نہیں پڑھا ہوتا تو ان کو زیادی سی بات ہے گائیڈ لائن کی ضرورت پڑھتی ہے تو وہ کیمپس منیجمنٹ کے پاس جائیں قریب تین کیمپس میں جائیں اور وہاں پہ یہ فیسلٹی بھی حاصل کریں اور اگر بوکس نہیں ہیں وہاں سے بوکس بھی آپ کو مل جائیں گی فری بوکس بھی ملتی ہیں اس کے علاوہ کچھ کیمپسز فری بوکس بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ لیکچر تو بالکل فری ہیں آپ کسی بھی کیمپس میں جائیں جو قریب تین کیمپس ہے اس کو سلیٹ کریں اور اس کی منیجمنٹ کو ملیں اور وہاں پہ یو اس بی سے پنے لیکچر بھروا لیں تاکہ آپ اپنی تعلیم کو آسانی سے روا دما کر سکیں تو بہتر ہے آپ کیمپس کی اور ایٹھ ہوم میں تو یہ ہے کہ آپ ڈریکٹ جنورسٹی سے رابطہ کریں گے اس کے بعد آپ کی جو ایڈوکیشن ہے باقی یہ ہے کہ ایٹھ ہوم اور ورچول کے دونوں کے جو اگزام ہیں وہ مٹ فائنڈا وہ آپ کے کیمپس میں ہی ہونے آئے جو بھی ورچول کیمپس سارے ورچول جنورسٹی کی ہیں تو اس میں کچھ پرائیویٹ بھی ہیں کچھ ریگولر ان کے اپنے بھی ہیں تو اس طرح سے آپ جو ہے آپ کیمپسز میں جا کے بہت اچھا جو ہے آسانی کے ساتھ پڑ سکتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے تو اس لیے میرا ہی اسڈیشن ہے کہ آپ ورچول نورسٹی کا کیمپس سیلیٹ کریں اور قربب ترین کیمپس اور جہاں پہ میں سیلیٹ کر رہوں قربب ترین جو کیمپس بنتا ہے تو یہاں پہ چونکہ ورچول نورسٹی کیمپس سیلیٹ کیا اور یہاں پہ قرب ترین جو کیمپس ہیں ہمارے علاقے میں وہ تو پرنڈی گئی پ تو یہاں سے میں پنڈی گیپ کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کے نیچے ورچول ایسی کا کیمپس تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر سے اٹھ ہوم کریں گے اور نیچے جو ہے وہ ایڈرس آ جائے گا تو اس طرح سے پھر کیمپس سیلیکٹ نہیں ہوتا کیمپس پرابر سیلیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ورچول کیمپس کو یہاں سے سیلیکٹ کریں کلک کریں اور پھر پنڈی گیپ جس طرح یہ قریب شاعر ہے میرے اور یہاں پہ اس کاریٹرس آ جائے گا کمپلیٹ اس کے بعد آپ کی سیٹیز آ جاتی ہیں جہاں آپ نے لیب کرنی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں لیب کی اگر آپ سائنس پڑھ رہے ہیں سائنس پر لیب زیادہ ہوتی ہے ادھر وائز کمپیٹر سائنس یا بی کام یا ان میں نہیں ہوتی تو یہاں پہ سیٹیز آپ وہ سیلیکٹ کریں جہاں آپ جا سکیں کیونکہ انیورسٹی کبھی بھی چینج سیٹی نہیں کرتی اگر آپ نے لاہور کی ہے تو لاہور جانا پڑے گا لیبز کیلئے یہاں نہیں کرے گی تو یہ اس بات کو آپ نے کیا رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے سیف کرنا ہے یا نیکسٹ کر دینا تو ساسط ست میں آپ کو گائیٹ کرتا چلوں گا تو یہاں پہ آپ نے جب نیکسٹ کیا تو یہ سیف کیا اور نیکسٹ اب میں نے کیا اس کو نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد ہم اگلے فارم کے اندر ان ہو جائیں گے تو جب اگلے فارم کے اندر ان ہو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس فارم اوپن ہو جائے گا یہ فرسٹ افال تو آپ نے یہاں پہ اپنا فل نیم لکھنا ہے میں نے چونکہ ڈیمو ہے تو میں یہاں پہ نام جو ہے وہ ڈیمو لکھ رہا ہوں میں چونکہ ڈیمو کر رہا ہوں ایک ڈیمو فائل انٹر کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ نے بیسیکلی یہاں اپنا نام لکھنا ہے تو یہ چونکہ ڈیمو ایڈمیشن میں کر رہا ہوں آپ نے یہاں ریinguبیشن نہیں لکھنا اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد میل فی میل ٹراس جنڈر اس کے بعد ڈیٹ آ بارت آپ نے لکھنی ہے اپنی یہ سائی چیزیں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو میٹرک کا ریزلہ کارڈ ہے اس کے مطابق ہی سائی چیزیں لکھنی ہے نام سب کچھ ٹھیک ہے تو اس کے میٹرک کے مطابق جو میٹرک کے اوپر لکھا ہوا ہے جیس اپ نہیں جو بھی نام ہے وہ ہی آپ نے لکھنا ہے اس کے بات ڈیٹ آباس میٹرک کے زیڈ کارگ مدابی پریڈیجر انسلام کرنا یہاں پہ اس کے بعد اردو اس کے بعد اپنا جو کونٹیکٹ نمبر ہے آپ کا جو آن ہے اور ایک اور کونٹیک نمبر بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد فادر کا نیم ٹھیک ہے فادر کا نیم جو آپ کے اس پہ لکھا ہوا ہے فادر کا سین آئی سی نمبر لکھنا ہے یہاں پہ ایک اور کونٹیکٹ نمبر اگر پہلا کونٹیکٹ نمبر آپ کا نہیں کام کر رہا ہے اس کی سرویس نہیں ہے تو دوسر کونٹیکٹ نمبر ضرور دیں اس کے بعد علیشنشپ آہ فل کریں اور جہاں پہ اگر سٹار نہیں ہے تو اگر ہے اس کی انفرمیشن آگ پاس فادر کی انکم تو وہ آپ یہاں لکھیں اور نیچے آہ آپ نے آہ چونکہ یہاں آہ جو آپ کا صوبہ ہے وہ پنجاب ہے جو کہ پنڈی کھیپ کا صوبہ ہے وہ پنجاب ہے اس کو ہم یہاں پہ کریں گے آپ نے حساب سے کرنا ہے آپ نے اور ڈسٹک آ جائے گا اٹک یہاں پہ جو ڈسٹک ہے وہ اٹک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پنڈی کھیپ تحصیل آئے گی تو آپ اپنے حساب سے جو آپ کی تحصیل ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کرنی ہے جہاں آپ آہ پڑھ رہے ہیں یہاں اپنا آہ جو بھی آپ کا ہے میں ویسی ہی لکھ رہا ہوں یہ آہ سمجھانے کے لیے آپ نے اپنے کمپلیٹ آہڈرس لکھنا ہے دو دفعہ پہلا آہڈرس جو ہے وہ نیم آف ٹاؤن آپ کا ویلے جو بھی ہے اور دوسرا جو ہے آپ نے آہوس نمبر دینا ہے یہاں پہ کوئی بھی اپنا جو بھی آہوس نمبر ہے اس کے بعد لینڈ مارکی جاتا ہے کہ قریب ترین کو مشہور مارکیٹ ہو آپ کے یا مسجد ہو تو اس کا آپ نام لکھتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں ڈاک مل سکیں تو اس کو آہ سیم آہ سیم ایز اب آف کریں گے تو وہ آہ نیچے فیل ہو جائے گا اس کے بعد ایڈیوکیشن بڑی اتیاز سے آپ نے فیل کرنا ہے میٹرک میٹرک کس بورٹ سے آپ نے کیا ہوا ہے سپوز آہ پرپیڈی بورٹ سے کیا ہوا ہے یہاں آپ نے رول نمبر لکھنا ہے یہاں جسٹیشن نمبر ڈالنی ہے اپنی یہاں پہ اینویل میں کیا ہے سپلی میں کیا ہے کپ کیا ہے اور آگے آپ نے ایگزائم کس سن میں پاس کیا ہے آگے حاصل کردہ کچھ ٹرول نمبر کتنے ہیں حاصل کردہ کتنے ہیں تو اسی طرح سے انٹر میڈیٹ کا بھی آپ نے سارا فیل کر لینا ہے یہ دونوں فیل کرنے کے بعد اگر کوئی اور تعلیم آپ نے کیا ہے بی اے کیا ہو ہے تو وہ بھی یہاں فیل کریں گے تو اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں بی ایس میں تو انٹر میڈیٹ تک جو آپ نے فیل کرنا ہے اور اگر اگر ایگزائمشن کرنا ہے تو ایگزائمشن کے لیے جہاں پہ بی اے کا بھی سٹکچر آئے گا بی اے کا بھی آپ کا آہ جو آپ کی زر کارڈ ہے اس کے کارڈنگ آئے گا اس کے بعد اگر آپ امپلائی ہیں کسی گورنمنٹ سیکٹر میں تو اپلائی انہیں کی صورت میں امپلائی انہیں کی صورت میں پبلک اور نیچے آپ نے سارا فیل کرنا ہے اگر نہیں ہے تو نو کر دیں جاب لیس ہے تو پھر اگر آپ کو کمپیوٹر کا نالج یایس کر دیں کوئی بھی آپ نے چیز جہاں پہ مطلب چھوٹ نہیں لکھنا آپ نے سچ ہی لکھنا ہے جو آپ کو سمجھ آتا ہے صحیح وہ آپ نے ٹک کرنا ہے اب جہاں پہ آپ کو پاسیو ہے کیبل ہے کیا ہے نیٹورک کیمپس سے پر چلا ہے ایڈمیشن کا کہاں سے پر چلا ہے آپ کو وہ آپ لکھیں گے اس کے بعد زیرو کلیفائیڈ ہے کچھ کورسز ہمارے ہوتے ہیں جہاں پہ زیرو لازمی کرنا ہوتا ہے اگر لیس دن فوٹی فائی پر سمارکس ہوں تو زیرو پہلے زیرو میں ایڈمیشن کروانا پڑتا ہے آپ کو تو اس کے لیے یہ اپشن ہے اس کے بعد اگر آپ شہدہ کے بچے ہیں شہید کے بچے ہیں تو آپ اس کو یس کریں گے پھر آپ یہاں سے اس کو نیکسٹ کر دیں گے تو ہمارا یہ دوسرا فارم بھی اس طرح سے فیل ہوگا تو یہ فارم فیل کرنے کے بعد آہ نیکسٹ آہ آپ کا جو فارم ہے وہ اپن ہوگا وہ ہے آپ کا نیٹ بیس کارشپ اگر آپ آہ گریب ہیں یتیم ہیں تو آپ یہاں پہ یہ فارم فیل کریں گے اسی ہی ہوگا کہ آپ کو منتلی فیز کے اندر یونیورسٹی کنسیشن دے دے گی اپنا کیس آپ کا کیس دیکھ کے آپ میں کیس پٹ اپ کرانا پڑے گا سارا تو اس کی آرڈ کاپی بھی یونیورسٹی کو بھیجنی پڑتی ہے تو یہاں سارا کیس آپ نے آن لائن فیل کر لینا ہے جو جو انفرمیشن ہے وہ دینی ہے اگر نہیں کرنا آج تو آپ نو کر لیں اس کے بعد نیکسٹ کریں گے تو آپ پاس ایکزیمشن کریڈٹ ٹرانسفر کا ایک آپشن آئے گا یا انٹری روٹ فار بی ایس تو اس آپشن میں وہ لوگ جاتے ہیں جو اسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوں اور اپنی تعلیم کانٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو جنرل روٹ میں ہو جائیں گے یا پھر اگر کسی اور یونیورسٹی سے آکے پڑھ رہے ہیں تو وہ جہاں آکے اس روٹ میں اپنی انٹری کریں گے یا کئی سے اگر ڈگری وہ کمپلیٹ کر کے آ رہے ہیں تو یہاں پہ آکے پڑھنا چاہتے ہیں کسی اور یونیورسٹی سے یہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کیلئے یہ نیچے والا آپشن ہے کہ آپ نے ڈگری کپ کی ہے کمپلیٹ ہے انکمپلیٹ ہے تو اس کو تب یوز کریں گے اگر اگر آپ ڈریکٹ بی ایس ڈریکٹ اگر آپ انٹرمیڈٹ پڑھ گیا رہے ہیں تو آپ کو کسی نیورسٹی سے نہیں آ رہا ہے یا پہلے نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر نو ہی ہوگا تو اس کو نیچٹ کر دے گیا تو اس کے بعد آپ نے اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہیں اور ڈاکومنٹ بہت ہی صاف اور کلیر ہونے چاہیے ڈاکومنٹ آپ کے بلر نہیں ہونے چاہیے تو ڈاکومنٹس بہتر تو یہ ہے کہ ڈاکومنٹس آپ قریبی کیمپس میں جا کے وہاں سے سکین کر کے اپلوڈ کروائیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ٹھیک ہو رہے گا کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس سکینر بگرہ ہوتے ہیں تو وہ اچھے طرقے سے آپ کو کر دیں گے اپلوڈ تو یہاں پہ سب سے پہلے پسپورٹ سائز فوٹوگراف ون ایم بی سے جو کم ہو وہ آپ نے انٹر کرنا ہے یہاں پہ اس میں اپلوڈ کرنا ہے سوری تو یہاں سے ہم سب سے پہلے پکچر اپلوڈ کریں گے جو آپ نے یہاں پہ سکین کر کے رکھی ہوں گی تو اس کو سب سے پہلے ہم اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم آہ ہینڈ رائٹنگ سیمپل یہ جو سیمپل ہے یہ آپ کو آہ کیمپس پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ کسی بھی قریبی کیمپس میں جائیں تو ان کو اگر کہیں کہ ہمیں ایک سیمپل کی ضرورت ہے تو وہ سیمپل آپ وہاں سے لے لیں اس کو فیل کریں اس میں اردو انگلیش کی کچھ لائنیں لکھنی ہیں رائٹنگ کے لیے وہ لے کر لکھ کر تو اس کے نیچے سائن کرنے ہوں گے آپ نے تو وہ سائن کرنے کے بعد سر کا سیمپل ہوگا یہ آپ کیمپس سے مل جائے گا اس لی قریبی کیمپس سے تو اگر کیمپس سے جائیں کچھ بہت ہی اچھا ہے وہاں جا کے آپ خود ہی اسکی زیادا کے تو ہے اپلوڈ جائیں خود ہی کریں وہاں نیٹ بھی ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے سیمپل جو ہے میں ابھی کوئی بھی فائل اپلوڈ کر رہا ہوں گےz دکھانے کے لیے تو آپ یہاں پہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد کیونکہ میں ڈیرو کر رہا ہوں تو میں کوئی بھی فائل اپلوڈ کر رہا ہوں یہا کے آپ نے یہ آنڈرdagنگ سیمپل کیمپس سے لے کر ہی ڈالنا ہے اس کی اوپر اپنی رائٹنگ کرنی ہے اس لیچے سائن کرنے اور اس کو پھر اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپشن آپ کے پاس آئے گا یا تو آپ آئی ڈی کارڈ اس میں انٹر کریں اپنا فرانٹ اور بیک سائیڈ یا دوسرا آپشن ہے بے فارم اگر بے فارم اوریجنل ہے تو وہ سینڈ اس میں اپلوڈ کر دیں تو یہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے کیونکہ میرے پاس آئی ڈی کارڈ اگر ہیں تو میں کیا کروں گا یہاں سے دونوں آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا تو میں یہ آئی ڈی کارڈ پہلا اور دوسرا اس طرح سے اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ ایک بے فارم جو ہے اوریجنل اسی کو اپلوڈ کر دیں یہاں پہ تو آپ جو ہے وہاں پہ ایک بے فارم ہی اپلوڈ کر دیں گے تو پھر تین آئی سی کی ضرورت نہیں ہے اپلوڈ کرنے کی تو آپ یہاں سے اپنا بے فارم اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد اپلوڈ کرنے کے بعد میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی ایک ایک ڈاکومنٹ آپ نے ارجنل جو مارک شیٹ ہے ہزیلڈ کارڈ ہے اس کی صاف سکین کاپی کیمپس سے کروا لیں تو اس کو یہاں سے آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ ابھی نیٹ تھوڑا یہ سلو ہے میں آپ ساتھ ساتھ کرتا ہوں تو آپ نے نیکس یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ اپلوڈ ہوگی ہماری یہ یہ خیال رکھنا ہے کہ ایک ایم بی سے کم ہو اور دوسرا پھر میٹرک کی ہم نے جو ہے میٹرک پولیشن جو ہے وہ آپ نے زیلڈ کارڈ اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم آپ نے انٹر کا زیلڈ کارڈ اپلوڈ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہیں تمام تو اب میں اپلوڈ کر رہا ہوں میٹرک کا تو یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے یہ آپ کی نیٹ کی سپیڈ پر ہوتا ہے کہ آپ کی نیٹ کی سپیڈ بہت اچھی ہے دلدی اپلوڈ ہوگا اگر تھوڑی سلو ہے تو ٹائم لے گا تو یہ آپ کا میٹرک کا اپلوڈ ہو رہا ہے زیلڈ کارڈ اس کے بعد آپ آپ نے اپنے انٹر کا زیلڈ کارڈ جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے یہاں پر اگر اس کی کوئی او لیول کا ہے وہ یہاں کرنا ہے انٹرمیڈیٹ میٹرک کا اور نیچے انٹرمیڈیٹ کا زیلڈ کارڈ آپ نے یہاں سے اپلوڈ کرنا ہے تو وہ اپنا سکین کی اور ڈاکومنٹ یہاں پر اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اپنے فارم کو نیکسٹ کرنا ہے اور اگلے فارم پر چلا جانا ہے جہاں پر ہمارے جی ایڈمیشن کمپلیٹ ہو گا تو ابھی اپلوڈ ہو رہا ہے میرا لاسٹ ڈاکومنٹ تو اس کو میں اس کے بعد نیکسٹ جو فارم ہے وہ اس پہ اس کو نیکسٹ کروں گا اور اس کے بعد اس کو میں ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد یہ اپلوڈ ہو رہا ہے تو یہ پہلے میں نے بتایا جیسے آپ کی سپیڈ جیتنی نیٹ کی ہوگی اس طرح سے یہ کام کرے گا تو یہ ہمارا لاسٹ ڈاکومنٹ بھی اپلوڈ ہو گیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو موو کروانا ہے لاسٹ پیج پہ تو اب ہم نے اس کو لا موو ٹو نیکسٹ سٹیپ پہ چلے گئے تو لاسٹ ہمارا کیا ہے یہاں پہ سب میٹ اپلیکیشن اب صحیح چیزیں آپ نے دوبارہ یہاں پہ ریڈ کرنی ہے ان کو چیک کرنا ہے کہ کیا آپ نے ڈاکومنٹ چڑھائے ہیں وہ صحیح ہیں کیا آپ نے جو جو انٹری یں کی ہیں جو جو آپ نے ریزیلٹ کارڈ کے جسٹریشن نمبر انٹر کی ہیں جو جو رول یہ ٹائم نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ایرر آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا سین آئی سی کی بیک سائیڈ نہیں کی تو وہ ہم اس میں اس کو بھی اپلوڈ کر لیتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ آہ وہ ایرر دے دیتا ہے کہ آپ یہاں پہ سین آئی سی کی جو فرانٹ میں بیک رہا گیا تو اس کو بھی اپلوڈ کریں تو چونکہ ہم نے فرسٹ سائیڈ اپلوڈ کی تھی تو وہ سیکنڈ جو دوسری سائیڈ ہے وہ بھی مانگ رہا ہے تو اگر صرف بی فارم ہو تو وہ صرف بی فارم اپلوڈ کر دیں تو پھر یہ سین آئیس کی ضرورت نہیں ہوتی پر بی فارم اوریجنل ہو چاہیے اوریجنل کی آپ کے پاس پکچر ہو چاہیے اور جے پی جی میں ہو تو زیادہ بہتر ہے جے پی ای جی کے اندر سکین کرنا ہے اب جب یہ فارم کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد ہم اس فارم کے نیکسٹ پہ جائیں گے لاسٹ یہاں پہ موف تو نیکسٹ تو موف تو نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک لاسٹ پیج آئے گا اس پہ آپ نے اس کو تھارولی پھر سے ریڈ کرنا ہے اپنی پکچر سب کو چیک کر لینا ہے ریڈ کر لینا ہے کیونکہ یہ انیورسٹی جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انیورسٹی ایک دفعہ آپ سبمیٹ کرواتے تو آپ چینج نہیں کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے غلط انفرمیشن ڈالی ہے تو انیورسٹی آپ کا ایڈمیشن کینسل کر سکتی ہے کسی بھی ٹائم پہ تو یہ ساری انفرمیشن پڑھنے کے بعد ریڈ کرنے کے بعد اگری یہاں ریو فارم کریں گے ریو فارم کرنے کے بعد آپ نے فارم جب ریو ہو جائے گا سارا تو یہاں سے ییس کر دینا ہے ییس کرنے کے بعد آپ نے یہ اپلیکیشن اپنی جب آپ سارا چیک کر لیں گے تو اس کو سبمیٹ کر دیں گے نام سب کچھ آپ چیک کر لیں گے اس کے اندر کمپلین انفرمیشن چیک کر کے اس بعد سبمیٹ کروائیں گے سبمیٹ کروانے کے بعد انیورسٹی آپ کو ایک چلان جنیٹ کا دے گی پانچ سو رو پہ گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ چلان جو ہے وہ سبمٹ کروا دینا ہے. تو اس کے بعد آپ کا پروسیجر جو ہے. یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ کو ایک چلان یہاں پہ آ جائے گا. تو اب یہ دو ایک سے زیادہ اپلائی آپ کر سکتے ہیں. مگر پڑھ آپ ایک ہی سبجٹ میں سکتے ہیں. ایٹ ٹائم. اپلائی جیتے ہیں ہی کر لیں. مگر یہ ہے کہ آپ ایٹ ٹائم ایک ہی سبجٹ کو لے کے پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم پرنٹر پہ کلک کریں گے. چھوٹا پرنٹر کا آئیکن ہے. تو یہ آگے پاس آگیا اس کی ٹائم بھی آگیا. فیس بھی آپ جمع کرواستے ہیں اس ٹائم پیجٹ کے در. تو یہ آپ کو فیس جمع کروانی ہوگی. تو تینک یو سو مچ. اللہ حافظ. امید ہے آپ کو چیزیں ساری سمجھ آگی ہوں گی.